موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا نامی پہاڑی سے مکہ والوں کو توحید کی دعوت دے دی ہے اور کھلم کھلا لوگوں کو تبلیغ کا کام کر دیا ہے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ مزید واضح طریقے سے لوگوں کے درمیان اس پیغام کو پہنچائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل معبودوں کی بیبسی ان کی کمزوری کو اجاگر کرنا شروع کر دیا کہ یہ معبود بیبس ہیں لاچار ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہیں یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیسے کریں گے لوگوں کو بلانا شروع کیا توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل معبودوں کے خلاف کھلا محاذ کھول دیا لیکن جب یہ سارا معاملہ ہوا مشریکی نے مکہ بوکھلا گئے کہ ہمارا سارا مقصد ہمارا سارا پلان چوپٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اسی لیے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں اس مشن کے خلاف کھڑا ہونا ہے جو محمد لے کر کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تدبیریں کرنا شروع کر دیا لیکن مقابلہ ایک ایسے انسان سے تھا کہ جس کا اخلاق جس کا کردار مکہ والے جانتے تھے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنا یہ اس بات کی یہ لوگ ہمت نہیں کر سکتے تھے اس بات کی جسارت نہیں کر سکتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چاہتے ہوئے بھی وہ سیدھے سیدھے محاص نہیں کھڑا کر سکتے تھے اس لیے قریش مکہ کا ایک وفد ان کے کفیل ابو طالب کے پاس آیا اور ابو طالب کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابو طالب دیکھو تمہارا بھتیجہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے ہماری عقلوں کو پاگل کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کے تعلق سے ترے ترے کی باتیں کرتا ہے آپ ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں اور ہم اس معاملے کا سمجھوتا کر لیں گے اس معاملے کا فیصلہ کر لیں گے ابو طالب نے نہائیت ہی نرم رویے میں نہائیت ہی نرم انداز میں ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی جس سے قریش مکہ مطمئن اور معمون ہو کر کے واپس چلے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف توحید کی طرف بلانا شروع کر دیا اسی دوران مشرقین مکہ کے سامنے ایک اور مصیبتہ کھڑی ہوئی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا کہ حج کا موسم سامنے آ گیا یعنی ذلحجہ کا مہینہ جس میں اس زمانے میں بھی حج کیا جاتا تھا وہ مہینہ سامنے آ گیا قریش مکہ کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ ابھی تو مکہ والے ہی اس دعوت کو سن رہے ہیں اس پیغام کو سن رہے ہیں یہ دعوت اب تو مکہ کے باہر بھی یہ پہنچ جائے گی اور حج کے لیے جو لوگ مکہ کے اندر آئیں گے کہیں احسانہ ہو کی وہ لوگ اس بندے کی بات کو سن کر کے مسلمان ہو جائیں اور ہمارا کام خراب ہو جائے چنانچہ حاجیوں کو روکنے کے لیے ایک مجلس شورا قائم کی گئی مشورہ لیا گیا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا کہہ دو کہ یہ پاگل ہے کسی نے کہا کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے کسی نے کہا کہہ دو یہ فلانے ہیں اور فلانے ہیں لیکن تمام باتیں ریجیکٹ کر دی گئیں آخیر میں ولید بن مغیرہ نے کہا کہ سب سے اچھی بات جو اس بندے کے تعلق سے ہے وہ یہ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ جادوگر ہے کہ جس سے رشتے داروں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے جدائی پیدا ہو جاتی ہے اسی تجویز پر سب لوگوں نے اتفاق کر لیا چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی حج کے موسم میں یہ تمام لوگ آتے تھے اور کہتے تھے اس کی بات نہیں سننا یہ جادوگر ہے یہ اپنے جادو کے بل پر تمہارے رشتے داروں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے اور اس پر مستضاد یہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو دشمنی میں سب سے آگے آگے تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی تبلیغ کرتے جہاں کہیں بھی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے ابو لہب آ جاتا اور کہتا کہ اس کی بات کو نہ سننا یہ پاگل ہے یہ جادوگر ہے اس طریقے سے مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہو گئے اور آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا لیکن مشرقین مکہ کو یہاں بھی ناکامی ہوئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اس طریقے سے کہ مکہ کے اندر جو لوگ حج کی غرص سے آئے گرچہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا لیکن یہ فائدہ ضرور ہوا دعوت توحید کا کہ ابھی تک جو آواز مکہ میں تھی اب دعوت توحید کی وہ آواز مکہ سے باہر بھی پہنچی اور لوگوں کو مکہ کے اندر پیدا ہو جانے والے ایک نئے دین کے بارے میں اطلاع ہونے لگی کہ مکہ میں ایک بندہ آیا ہے ایک بندہ پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور جو ایک نئے دین کی طرف ایک معبود کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یہ فائدہ ہوا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ